اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صالح آج مشرق اجری نیوز کی طرف سے اس بابرکت دن کا اور اس بابرکت مہینے کا چونکہ آپ سب کو بتائیں کہ آج ستائی سجب المرجب ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی اور جنت کی سیر کی اس دنوں میں اس رات کو تو آئیے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوہ سے کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے اس میرا شریف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانی ہے کہ ہم میرا شریف کیوں مناتے ہیں تو آجائے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کا تلاوہ سنیے دلو دماغ سے سنیے کہ دل کو سکون ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمان اعلم القرآن اعلم القرآن الان اللہ حمان بیان اللہ حمان شمس والقمر بغصبان وَالنَّزْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقمة للمتقين اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا برز قیامت یہ تمہارے لئے نور ہوگا آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں آپ لوگوں کو جیسا کہ پتا ہے کہ آج کی رات یہ بابرکت رات شب محراج کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور اس رات کو میرے اور آپ کے پیارے حاقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم محراج کیوں مناتے ہیں تو انہی میں کچھ سوالات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں آیات مبارکہ بھی ہے سورة ابراہیم میں آیت نمبر پانچ میں اکم خداوندی ہے کہ اس کا ترجمہ آتا ہے کہ اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت دیئے سورة ابراہیم میں آیت نمبر پانچ ہے وَذَكِّرْحُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اس کا ترجمہ آتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ تو اسی آیت میں کہ اللہ نے خاص دنوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کریم کہ خاص دن وہ ہیں جن میں خدا کا کوئی خاص انعام ہوا ہو جیسا کہ یہ میرات شریف ہے شب برات آتی ہے رمضان المبارک کا مینہ آتا ہے بارہ ربی الاول کے دن آتے ہیں رجب المرجب کا مینہ آیا ہوئے تو یہ بھی ہم پر ایک بہت ہی بڑا انعام ہے خاص طور پر امت محمدیہ پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنے آخری نبی پر بلکہ امارے نبی پر ایسی کرم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنی جاگتی آنکوں سے حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی بلکہ جنت کی بھی زیارت کی یا حد تک کہ کسی انبیاء کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرے اپنی سر کے آنکوں سے لیکن میرے اور آپ کے نبی کرو نبی کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کائنات نہ بناتا اور ایک روایت میں یہاں تک کہاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا اللہ اللہ اس رب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت اور ام تو اس نبی کریم صرف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے کیا ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ہم درود پاک پڑھتے ہیں کیا ہم تاجت کی نماز پڑھتے ہیں کیا ہم عوابین کی نوافل پڑھتے ہیں میرے نبی نے تو سب کچھ کیا ہے عوابین پڑھئے عشرہ کو چاش پڑھے ہیں صلات و توبہ پڑھئے میرے حضور علیہ السلام نے اللہ اللہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم پر تو نماز فرضے پانچ وقت کی نماز فرضے یہ وہی رات ہے جس میں حضور علیہ السلام نے پچاس نمازوں کو پانچ نمازیں کر دی عزت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ پچاس نمازیں تو بہت ہے آپ کی امت پچاس نمازیں کیسے ادا کرے گی حضور علیہ السلام گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پانچ نمازیں کم کروا دی پھر آیا عزت موسیٰ کے پاس عزت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائی گی پھر اللہ کے رسول گئے کس کیلئے گئے اپنی امت کیلئے گئے کہ میرے امت آنے والے وقت میں بروز قیامت سب سے امدہ سب سے اعلیٰ امت ہو اور الحمدللہ ہم اس بات پر فخر ہیں کہ ہم اس نبی کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا کییں گے جس کے لئے انبیاء تک گڑھ گڑھا کر دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیں جس میں انبیاء تک نے دعا کی کہ یا رب العالمین ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیں ہم خوشنصیب ہے کہ جس کے لئے جس امت کے لئے انبیاء تک گڑھ گڑھاتے تھے اور ہم تو عام شخص ہیں ہم تو حضور علیہ السلام کے امت میں سے ہیں تو میرے پیارے بھائیو ہمیں کتنا شوق ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے امت میں ہیں بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا آپ بہت خوش نصیب ہیں ہم سب ہم سب بہت خوش نصیب ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں پنچگانہ نمازیں پڑھیں حضور علیہ السلام کو اگر آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے نا تو نماز پڑھے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ اللہ ہماری وجہ سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے ہم کتنے خوشنصیب ہوں گے کتنے وہ خوشنصیب شخص ہوں گے جو پانچ وقت کی نماز جماعت پڑھتے ہیں پہلی صف میں پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے اسے لوگوں سے کیوں محمد نہیں کریں گے جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے جس سے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے میرے بھائیوں نیت کر لو اس شبہ میراج کی برکت سے کہ آج سے ہم اپنی پنچگانہ نمازی شروع کریں تو بات ہماری چل لی تھی کہ ہم میراج کیوں مناتے ہیں تو میں نے آپ کو مختصر سے آگے بیان کیا تھا کہ یہ اب غور کریں کہ شبہ میراج اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امت پر خاص انعام ہوئے یا نہیں آپ خود سوچئے کہ شبہ میراج ہم پر انعام ہے کی نہیں امت محمد یا پر انعام ہے کی نہیں تو آگے یقیناً ہوا تو اب حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں کو یاد کیا جائے یا نہیں جب واضح ہے کہ یقیناً ان خاص دنوں کو یاد کرنا چاہیے تو سنی اسی حکم پر عمل کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کی پارہ نمبر تیس صورت الدعا میں آیت نمبر گیارہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ ترجمہ آتا ہے اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو میرے بھائیو ام اتنے بدنصیب ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جن کو پہلی اولاد جو انہیں بیٹی ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو بس تغفیر اللہ کوئی جا کے ہسپٹل میں چھوڑ دیتا ہے کوئی عیدی سینٹر میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب سے بدنصیب والد ہیں جو اپنے اولاد کی ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاَمَّا بِنِ حَمْتِ رَبِّكَ فَحَدْدِسَ اور تم اپنے رب کے نعمتوں کا خوب چرچہ کرو وَاہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے آپ اپنی اولاد اٹھا کے عیدی سینٹر میں پیک دے تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچہ نہ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچہ نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کا سایا دیکھنا نصیب فرمایا اور ہم اپنے والدین کے فرما برداری کرتے ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں اللہ پاک سے دعا ہے جو کس سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے آمین بجائے النبی الامین الحمدللہ رب العالمین و لا قبت للمتقین یا ربنا یا ربنا یا ربنا مولا کریم ہمارا یاب شب مراج کے بارے میں بیان کرنا مولا اس میں جو بھی غلطی گدائی ہو اس کو اپنی رحمت سے معافہ تا فرما مولا ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے مولا ہمیں قبر میں آقا علیہ السلام کی زیادت عطا فرما مولا ہمیں ہر سال حج عمری کی سعادت عطا فرما مولا ہمیں ہر سال حج عمری کی سعادت عطا فرما مولا پیارا پیارا مکہ میٹا میٹا مدینہ ہمیں رمضان المبارک کی مہینے میں دیکھنا نصیب عطا فرما برحمت کا یار حمر رحمین